موسیقی 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 پوسٹنگ دے دی چاہے گی حالانکہ اس پر کے رہے میں ویٹنگ لیسٹ نہیں ہوگی جس کی جو اس کی کمائر ایج ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کے لیے جو 18 ورس ہے نیونتم آئیو ہے اور عدیتم 35 ورس ہونے چاہیے اس میں الگ الگ کٹیگری کو الگ الگ سوٹ بھی دی گئی ہے جس کو آپ اس کے نوٹیفیشن میں دیکھ سکتے ہیں جو اگلی جو ہونے والی ہے اس کی سیلیکشن پروسٹس کیا رہے گی اس میں آپ کا کیسے اس میں آپ کی نیٹن ٹیسٹ ہوگا اور پھر اسکل ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کی کٹ آف ریجلٹ جائے گا اور پھر آپ کا ڈاکومنٹ ویریفیکشن ہوگا اس کے بعد میں آپ اس میں جوئننگ مل جائے گی آپ کو تو اس کی کیا کولیفیشن ہونے والی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کی آپ کو کولیفیشن ہے اور وہ ہے یہ ہے اور جی ان کی چاریئر انجینئر میں ڈگری ہونی چاہیے آپ کی اور انفرمیشن ایسسٹن کی گریوزیشن اور پولو ٹیکنک ڈیپلوما اور ایکولیشن کورس ہونا چاہیے اور ادھر پوشٹ کے لیے آپ کو دسیویے باروی اور آئی ٹی آئی اور آرے سی آئی ٹی ہونی چاہیے تو آپ اس میں ساری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ ہی جانکاری چاہیے تو اس کے نوٹیفیشن میں دیکھ سکتے ہیں دیکھنے پڑے گی تو اس میں آپ کیسے اپلائی کرسے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے آئیوزن کرنے کے لیے آپ کو اس کے اپیشل ویب سیٹ پر جانا ہے اور اس کے دشتر نردیسوں کو پالن کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بکتان ایمیتر کے دوارہ جا کے اس میں آپ کو کرنا ہوگا اور جو اس میں اسٹارٹ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کی جو جو آن لائن اپلیکیشن فورم میں سٹارٹ ہو گئے ہیں ستمبر سے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کی جو لارچ ڈیٹ اب ابھی نہیں ہے یہ وہ بھی اب جلدی آ جائے گی اور اس کا نوٹیفیشن بھی نہیں آیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کی اس کے جو ویب سیل ویب سیل ویب سیل انہیر جی راستان ڈوٹ جیوئی ڈوٹ ان ہے اس پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب جو اگلی ویکینسی ہونے والی بھی ہے راستان اسٹرنو گرافر میں ابھی نکلی ہوئی ہے بارہ سو گیار افدوں پر نوٹیفیشن نکلا ہوئا ہے جس میں آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن فائم بڑھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی اس کے اندر آپ راستان کرمچاری چین بورڈ آئیوگ دوارہ اسٹرنو گرافر دوزار بیس کے لیے ابھی ویکیہ پنچاری کیا گیا ہے جس میں اس کے لیے اسے most سیلیکسن پروسیس کیا رہے گی جس میں جو اگر جو دوزار پہلے نکلی ہوئی تھی دوزار اٹھارہ میں بڑھتی پوری نہیں ہوئی تھی اس کو واپس ری اوپن کیا گیا ہے تو اس کو 21 مارس دوزار کو اس کا جو اون لائن ایگزام ہوگا یا آپ سنبھائیت ڈیٹ ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ اوفیسیل نوٹیفکیشن جو راستان کرمتانی بورڈ آئے ہو دوارہ جاری کیا گیا تھا یہ اوفیسیل نوٹیفکیشن ہے جو اٹھارہ آر دوزار بیس کو ابھی جاری کیا گیا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کے آدھک جان کے بہت چال لیتے ہیں راستان کے تین لاکھ بیروزگاروں کو دو سال میں راستان کرمتان چین بورڈ آئے ادھرہو کا انتظار اب قتم ہو گیا ہے تو نوکری کا انتظار بڑھتا جا رہا ہے اسے پچھلی بھائیو سرکار کے سمیں ایک سو پیچھے سی سٹونگ راپر پردوں پر بڑھتی کہ آویدن مانگ گئے تھے اس کے بعد آردھک آدھار پر لاغ گئے ارکشن کی بیج میں اس بڑھتی جو اولج گئی تھی اس بڑھتی کے واپس سے آویدن مانگ گئے جائیں گے لیکن جن ابھیارتیوں نے پہلے آویدن کیے تھے انہیں نئی سیرے سے آویدن کرنے کی آپسکتہ نہیں رہی ہے پہلی بار جو آویدن کرنے والوں کو نئی آویدن بننا ہوگا اور بھائی ابھیارتی کو یہ بھی چندہ ہے کہ اسٹونگ راپر پردی کا سیلیبس بدل نہیں جائے کیونکہ ابھیارت دو سال پہلے پچھلے سیلیبس کے حساب سے ہی تیارے کر رہے تو اور اس کے لیے اب آن لائن آویدن 26 اگز 2020 سے تو ستمبر 2020 تک بھرے جائیں گے ہے نا تو آپ اسے دیکھ لیں جو اس کی نوٹیفیشن ہے اور وہ دیکھ لیتے ہیں راستان کرمچاری بوڑڈ آئے گا راچہ آر جولائی 2018 کو اسٹونگ راپر پردی 2018 کا نوٹیفیشن جاری کیا گیا تھا اور راستانہ اسٹونگ راپر 2018 ایک ہزار پچھین سے پہلے کے لیے جو ویکنسی نکلی تھی اور اس کے اب اس کے فارم بھروا دی گئے تھے لیکن ایگزام نہیں ہوا تھا وہ سیست رہ گئے تھے کہ نہیں کہ تو اس میں ایم بی بی ایس اور ایڈیپلو ایس آر اکٹن کو اسٹونگ راپردی میں لاغو کرنے کے لیے پچھین جون کو کرم ساری بھوڑ آئید نے پرکشہ اشتغر کر دی تھی اور جو اس کی پرکشہ اب دوبارہ سے ہوگی تو یہ اس کی جو لاش ڈیٹ ہے آئیدن کھنی کی بھی 26 اگس سے ستمبر 2020 کے لیے رہی ہے جو اس کی کالیفکیشن ہونے والی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو آپ کو ایسے بیارتی جو چیکھنے یوگی دفاٹے کرم کے انتیم ورس کی پرکشہ میں پسٹ ہو چکے ہیں یا اوپا سے تو ہو رہے ہیں اس پد کے لیے ایوزن کرنے کے پاتھ رہوں گے لیکن انہیں ایگزام سے پہلے اپنے سمجھ سیکھنے یوگیتہ وہ پوری کرنی ہوگی تو اس میں جو جیس میں آپ ابھی کورس کر رہے ہیں جب پڑھائی چل رہی ہے آپ کو جس میں بھی ہے وہ اس کی پڑھائی پوری کرنی ہوگی اس کے بعد میں آپ کو کیونکہ یہ پہلے ضروری ہے اس میں آپ کو اپلائی کرنے کے لیے جو اس کی ایج لیمیٹ ہے بھائی اٹھارہ ورس اور چالیس ورس کی بھیج میں ہوگی اور شکر لیپ پدو کے لیے پرکشہ کارجن تین ورس میں نہیں ہونے کے کارن سمیت آدھو ادھکتم آئیو میں تین ورس اور ادھکارک سوٹ دی گئی ہے جو پرکشہ سلوک ہوگا اب اس کے بعد میں چان لیتے ہیں جو جین اور ایوز کے کرنی لیئر کے لیے کٹیگری کے لیے ساڑھے چار سوڑ پہ ہوں گے اور او بیچی ایم بیچی اور ساڑھے تین سو روپے ہوں گے اور ایشٹی یا درگ سوڑ کے لیے دھائی سو روپے ہوں گے اس کے اندر اور جن کی جن پریوار ہوگی وارچی کا آئے دھائی لاگ روپے سے کم ہے ان کا پرکشہ سلوک دھائی سو روپے دھائی لاگ روپے کا بکتان کر سکتے ہیں لیکن جب ان کی بردی میں سیلیکشن ہو جائے گا تب وارچی کا آئے دھائی لاگ روپے چھے کم ہونے کا سکسن پرادگھرن دوارہ جاری پرانو پتر اور سکر روپ چیتی پرچھت کرنا ہوگا جو اس کی راستان اس کو راپر پڑتی ہے اس کے سلے بس اور اگزام پیٹرنگ بارے میں جان لیتے ہیں تو اگزام ریٹن اگزام ہوگا اور اس کا اس میں پہلے آئے گا جنرل نولیج کے سو کیسون آئیں گے اور اس کے مرات جنرل نولیج اور جنرل سائنس میں آئیں گے اور پارٹ ٹو ہوگا جنرل ہنڈی ہے اس میں سو نمبر کے آئیں گے اور جنرل انگلیج کا آئیں گے اور جو فیس ٹو ہے اس میں ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کو ٹائپنگ کرنی ہوگی وہ ابھی سو نمبر کا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کو جو کمپیوٹر ہنڈی اور انگلیج میں ٹائپنگ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کمپیوٹر ٹائپنگ ٹیسٹ جو سو نمبر کا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو اس میں پرسٹ اور سیکنڈ پیج میں جو آپ صحیح پاس ہو جاؤ گے تو آپ کو پھر بعد میں سیلیکشن کے لیے آپ کو لیسٹ جاری کر دی جائے گی آپ کو اس میں نیونتم چالیس انگ انگ لانا آنیو آ رہا ہوں گے اور اس میں پیج سیکنڈ کے پرتے پرسن میں نیونتم چھتیس انگ پراؤ کرنا آنیو آ رہا ہوں گے پیج سیکنڈ کے چھوٹ دی جائے گی سہا سکتی ہے اور پیسٹ فیج اور پیسٹ شنگ میں آپ کو یہ کرنا کہ آدھار پر آپ کو یوکیتہ کرم کے آدھار پر میری لیسٹ جاری کر دی جائے گی اور جس میں لیکیت جو پرکشا ہوگی اس میں ڈیڑھ سو بستونی پرسن ہوں گے اور جو تین گھنٹے پیپر ہوگا اور لیکیت پرکشا سو نمبر کی ہوگی اور ایک بڑا تین نیگٹیو مارکنگ ہوگی او ایڈ میٹ کارڈ ہے اور آستان بورڈ کی ویبسیٹ کے مادئے سے آپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور اب جو اگلے ہونے والی بھی سیلیبس جس کی آن لائن فارم ہے نا وہ جو آن لائن فارم سٹارٹ ہو گئے ہیں سبیس آر دوزار بیس سے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور جو اس کی لارج ڈیٹ ہے بھی چوئیس نو دوزار بیس ہے اور اب اس کی اوپیسیل ویبس ایڈ ہے آر ایس ایم ایس ایس بی ڈوٹ راجستان ڈوٹ جیوی ڈوٹ ان پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ایکزام ڈیٹ ہے بھی اکیس مارچ لگ بگ دیکھ کر دی گئی ہے اور اگلی پرتی ہونے والی ہے راستان ہائی کورٹ میں بھی ڈرائیور بھرتی نکلی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہاں چالک کے لئے تو میں بتاتے تھا ہوں آپ کو اس کے اندر راستان اچھ نیالے جھوٹ پور دوارہ وہاں چالکوں کی پرتی کی نوٹیفیس زاری کر دی گئی ہے اس کے اندر راستان اچھ نیالے میں 35 پد راستان راجے نیائے کا دکھا آدمی میں تین پد اور راستان راجے ویدھک شہواف رادی کرن میں تین پد اور جیلہ نیائے لیوں میں 31 پد اس کے لئے آئیویل آن لائن آویدن 31 جولائی سے 31 اگست تک کیا جا سکتے ہیں اب بھی آڑتی ہو راستان ہائی کورٹ کورٹ ویہیکل ڈرائیور بھرتی 2020 اون لائن فرم اور پچھلی بیوشتر کی مادہ ہم سے کرنا ہوگا اور یہ پد وہاں چالا گئے ہیں چطورت سرینی ترمچاری کے ہیں ادھک جان کرے لیے آپ ان کی اوپی ایسیل جو نوٹیفکیسن ہے ڈاؤنلوڈ کرسکے دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ نوٹیفکیسن ہے جو راستان آئی کورٹ کا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا آپ کی کٹیگری کے حساب سے آپ کو کیا کیا پوشت رہی ہے ہم جو آگے اب بات کرنا ہے اس کے میں بتاتے تو میں آپ کی جو اس میں کیا کیا ہونے والی ڈیٹیلز میں بھاگ بتاتے ہیں آپسان چینل میں ڈکتی ہوئے میں بیتی سوان چالک ہے راستان لاجین میں تین مہان ہے اور آکان ویڈک شیاباگ میں پردیرم میں تین مہان ہے اور ایسیل میں رہتی ہوئے میں انکتی سوان چالک ہے جو اس میں کیا کیا پیشت کل ہونے والا ہے تو وہ جان لیتے ہیں چینیز بیشت کے انشاء ڈوورس کی اہودی میں چودہ جار ایک لاکھ سینالیز جار پرتی مہام میں پاریس آرمک اور پریوکشان پرکشارتیو کی روح میں رہیں گے اور پریوکشا کال چپلہ پور وقت پونڈ کرنے پر ہونے نیو انشاء پر میٹرک لیول سنکیا ایلس فائف کے انشاء پیسکل بیہزار آرسو سے روپے دیے جائیں گے اور اس کے جو خوالیفکشن ہوں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو مہادمی سکھا پورٹ راستان سرکار دور مانت اپنا کسی بھی پورٹ سے سینئے سیکنڈری اترین ہونا آنیو آرہی ہے اور لاپیارتی وہان پریوکشان چالک کی وید انمتی یعنی ڈائیویگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہی ہے اور اس کے بیارتی حل کے بان اور پریوکشان چالک کے لیے ڈائیویگ لائسنس پرابت کرنے کے پسات اکتے بھاہنوں کو چلانے میں تین ورس کا انبوہ ہونا چاہی ہے آپ کے پاس اور جو اس کی انتیم لائچ ڈیٹر بھی اگریس آر دوزار بیس ہونی چاہی ہے آپ کی جو ابھی دن بھی وہ کریں گے اس کی ابھیارتی آنکوی درشتی چس میں بینہ چھے پونٹ سے ہونی چاہی ہے اور ابھیارتی کو روڈ لائٹ وہان سمسط مرمت کرنے کا گھان ہے وہاں چالک میں دکھتا ہونی چاہیے جو اس کی جان لیتے ہیں تو اس ہونے اور آرٹی کو رہے کمزور برگیاں تھے انہیں پیچھٹا برگ اور انہیں پیچھٹا برگ راجب کے آوی دکھ ساڑھ چار سو روپے رہیں گے اس میں اور انشاطی جاتی اور انشاطی جن جاتی اور ویدوہ اور کے لیے ڈیوی ایک جن کے لیے ڈائیسو روپے رہیں گے اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو اس میں جو ایج لیمٹ ہے بھائی اٹھارہ بڑس ہے جو اندر مور آدھگزم چاریس بڑس ہے اور جو اس میں اس کی گھنڈا کی جائے گی آپ کی ایک جنبی توزار بیچ کے عدار پر کی جائے گی اور آپ آدھگزان کا لیگے نوٹیفیشن دیکھ سکتے ہیں آپ کا سیلیکشن پروچیس کیا رہے گا اس کے بارے میں دیکھ لیتا ہیں تو آپ کو اس میں جو بھائی سوانگ ہو کیا پیپر ہوگا دو گھنٹے کا دیا جائے گا سمجھے اس میں اور لیکس پرکشا آئیوزن شیپ شٹ نہیں ہے تو آئیوزن کی جائے گی لیکس پرکشا کا اس لیے بس نوٹیفیشن میں دیکھ سکتے ہیں جو ٹیسٹ کے انترکت ڈرائیونگ ٹیسٹ اور ست رنگ کا ہوگا اور روڈ سائیڈ مرمت ڈرائیونگ ٹیسٹ کا بیس انکہ ہوگا اور دس انکھ فرسنال انٹریو ہوگا اور اس پرکار سو انکھوں کے ادار پر آپ کی میرے سے نکھا لی جائے گی اور چاہی نے تو اہر تا پراپٹ کرنے کے لیے انوشید جاتی اور انوشید جن جاتی ابھیارتی کو جو ٹیسٹ ہے ہوں ساکتکار کے کل پیتالیس انکھوں اور انی سبی اوڑک کے لیے کل پچاس انکھ پراپٹ کرنے ہوں گے سپل بیارتی کو میرے لیسٹ کے ادار پر وہ ٹیسٹ بیٹھتی گا تو ساکتکار میں کل انکھوں کے ادار پر تیار کے جائے گا اور بیارتی عدیز انکارے کے لیے اس کی نوٹیویشن دیکھ سکتے ہیں تو اس کے جو فورم ڈیٹ ہے وہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو اس کے ڈیٹ ہے وہ 31 اولائی سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے لیجے 31 اگست ہے اور اس کے اوفیشل ویب سیڈ ہے راستان یعنی راستان ہائی کورٹ راز ڈوٹ ان انائی سی ڈوٹ ان اس کے اوفیشل ویب سیڈ ہے آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو خاص آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آئے ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کردے چینل کو جائے ہن بندے ماترہ شکریہ